میں عالمی ہرولدہ و خانے کی جانب سے آپ کی ختمت میں حاضر ہوں اور آج جانیں گے اس بہتین چیز کے بارے میں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ بہتین میوہ ہے اور بہتین زائقہ اور لذیذ شیرین ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مویس اور عربی میں کہتے ہیں زبیب ہندی میں کہتے ہیں داخ اور فارسی میں مویزک کوہی اور پنجابی میں منکہ اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے منکہ خوش کیا ہوا انگور ہے اور اس کی چھوٹی قسم کسم اس کہلاتی ہے اور یہ زائقے میں بہتین سیرین ہوتی ہے اور مویز منکہ گٹلی سے صاف کی ہوئی مقام پیدائیس افغانستان اور کسمیر ہیں مجاز گرم تر درجہ اول بہتین گزہ ہے گلازت کو نکالتی ہے سدوں کو کھولتی ہے پیٹ کو صاف کرتی ہے زلد کو بھی صاف کرتی ہے میدہ اور آتوں اور جگر کو طاقت وقشتی ہے بدن کو موٹا کرتی ہے پٹھوں کو بھی طاقت دیتی ہے اور زائقہ بہتین ہوتا ہے ہر عمر کے ازخاص اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے جن مریضوں کو معمولی گزہ کا پرہیز کرایا جاتا ہے ان کو بھی یہ کھلائی جاتی ہے اور بلگمی امراض وغیرہ میں اس کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے یہ بہتین لذیذ میوہ ہے جو تنہا یا دوسری میوہوں کے ساتھ قصدن استعمال کی جاتی ہے حلوے اور مٹھائیوں وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی چٹنی وغیرہ بنتی ہیں اور اس کو کھانے سے آتوں کو سکون اور پیٹ کی صفائی ہوتی ہے اور اس کا بہتین ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کا کام بھی بہتین ہوا کرتا ہے اور اس کو تنہا یا دوسری چیزوں کے ساتھ اکثر استعمال کرتے ہیں اور جگر کو خاص طاقت بخستی ہے اور دل کو بھی خاص طاقت دیتی ہے بخار جیسے امراضوں میں یہ خوب استعمال کی جاتی ہے اور خوب کلا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا تنہا بھی استعمال کر لیتے ہیں مریض بخار میں اس کو کھانا بہتر سمجھتا ہے کیونکہ ذائقہ بناتی ہے اور ذائقے کے علاوہ اس میں گزائیت بھی ہے اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے اس کے کھانے سے ذائقہ صحیح ہو جاتا ہے اور بخار کی حالت میں جو ذائقہ خراب ہوتا ہے وہ اس کے کھانے سے سمجھ جاتا ہے اس کے علاوہ خانسی جیسے امراض میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دمائیں تاکہ آنے والی اور موجودہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آدھ آپ